جو چناؤں ہونے والے ہیں ویدھان صفحہ کے اس میں ہر راج کا سروے کیا گیا ہے اور اس کی ایک تصویر نکل کر آ رہی ہے اور اس تصویر میں بی جے پی ہر جگہ گھر کابیج ہے جو پہلے ہم آپ کو دکھا دے دراصل یہ انڈیا ٹوڈے آر جی کی طرف سے جو کیا گیا ہے اس میں راجستان میں تین ہجار مدد پردیش میں تین ہجار چھتیز گڑھ میں پچیس سو اور دلی میں اکیس سو یہ ایک رینڈم لی بوٹوں کو لیا گیا ہے اور اس کی جو تاریخ ہے وہ سولہ سے چھبیس ہے دلی کے جو درشک ہے وہ سمجھ لے کہ تیس تاریخ کو عرشوردن کا اعلان ہوا تھا کہ وہ سی ام پت کے انہی کینڈیٹ ہوں گے بی جی پی کی طرف سے تو یہ سروے ان کے اعلان کے بعد دلی میں کیا گیا ہے اس لئے ان کو لوکریت شروعات ہم کرتے ہیں دلی سے سب کی نظر دلی پر ہے دلی میں کیا ہوگا اگر دوہجار آٹھ کی تلنا میں اگر ہم لے کر آتے ہیں دلی کی تصویر بہت صاف بتا رہی ہے کہ دراصل کانگریس کو بڑا جھٹکا یا بڑا گھاٹا اتنا بڑا چالیس فیزدی ووٹ سے کھسک کر یہ تیس فیزدی ووٹ پر آ گئے بی جے پی بھی کم ہو رہی ہے چھتیس سے تیس پر آ رہی ہے آپ چکی تھی نہیں پہلی بار ہے اور ادرس چوبیس تھے اور چودہ فیزدی پر آ گئے مطلب بہت صاف ہے اگر ان تینوں کو جوڑ دیجئے گا جس کے جس کے گھاٹے ہو رہے ہیں وہ سارا کا سارا ووٹ بینک اور کہیں نہیں بلکہ آپ کے پاس جا رہا ہے یہ تیس فیزدی یقینکہ یہ سارے ووٹ وہی پر جا رہے ہیں مطلب بہت صاف ہے وکلپ ہے تیسری دھارہ ہے نئی دھارہ کے طور پر راجنیتی میں قدم رکھا ہے لیکن اگر اس کو سیٹوں میں تبدیل کرتے ہیں تو کیا ہوگا سیٹوں میں تبدیل کرنے پر دھیان دیجئے بی جے پی سفتہ میں آ رہی ہے 25 سیٹ چاہیے 36 سیٹ مل رہے ہیں 35 کے جگہ ایک سیٹ زیادہ ہے 36 بی جے پی کے حصے میں آ رہے ہیں دوسری طرف 22 سیٹ صرف کانگریس کے پاس آپ کے پاس 38 فیزدی یعنی 23 فیزدی ووٹ ہے اور 8 سیٹیں آ رہی ہیں مد پردیش کی استیتی میں شیورا سنگھ چوہان کے لیے کچھ بھی بدلہ ہوا نہیں ہے سب کچھ جس کا تس کانگریس کو لاب ہو رہا ہے لیکن ستہ سے باہری رہنا بنواز اس کا دل لکھا ہوا ہے کیونکہ کانگریس کے پاس جو اس سے پہلے 32 فیزدی تھی وہ بڑھ رہی ہیں 36 فیزدی آ گئی ہیں بی جے پی 38 فیزدی سے 43 فیزدی چلی گئی ہے ادرس 30 فیزدی سے 21 فیزدی آ گئی ہیں لیکن ان کو اگر سیٹوں میں آپ تنورٹ کر دیجئے تو کیا ہوگا کم ہوگی شوہی استیتی شیورا سنگھ چوہان کے لیے 143 پہلے بھی تھے اس بار بھی 143 ہاں سات سیٹوں کا یعپا کانگریس کو جرور ہو رہا ہے 71 سے 78 پہنچ رہے ہیں ادرس کو گھاٹا جو ہو رہا ہے وہ لاب ہو جا رہا ہے کانگریس کو تیسرا راج راجستان کانگریس شاشت راج گہلوت مانا جا رہا ہے تگڑی چکر ہوگی لیکن یہ سروے بتلا رہا ہے تگڑی چکر نہیں بلکہ بسندرہ کا جادو چل رہا ہے وہاں پر کیونکہ کانگریس کے پاس جو 37 فیزدی ووٹ سے 2% ووٹ کم رہے ہیں بی جے پی کے 4 فیزدی ووٹ بڑھ رہے ہیں ادرس کے 2 فیزدی ووٹ کم رہے ہیں اور اگر ان ساری چیزوں کو آپ سیٹوں میں تبدیل کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لگ بگ 20 سیٹوں کا گھاٹا ہو رہا ہے بی جے پی کو لاب ہو رہا ہے 27 سیٹوں کا 105 سو کانکڑا چاہیے بہومت کے لیے اور ادرس 26 سے نکل کر 19 پہ آگئے تو یہ سیٹے کہیں نہ کئی وسندرہ کے پکش میں جا رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے نیتا یا پارٹی چرچہ کریں 36 گڑھاکری راج جی یہاں پر سب سے پہلے ووٹنگ ہونی ہے 11 تاریک کو ووٹنگ ہونی ہے اور جاہیر ہے وہ پورا نقصل پروحاوی تلاقہ ہے جہاں پر ووٹنگ پہلے راؤنڈ میں ہونی ہے بی جے پی وہاں پر کموویش وہی ویو ووٹوں کا فیزدی رمان سنگھ کے لیے اچھی قبر نہیں ہے 40 فیزدی ووٹ اب بھی تب بھی یعنی 2008 اور اس میں کوئی انتر نہیں ایک فیزدی ووٹ کا اجافہ کانگریس کو جرور ہو رہا ہے ادرس ایک ویڈزی گھاٹے میں اور اگر آپ اسے سیٹوں میں تبدیل کر دیتے ہیں تو رمان سنگھ ستہ میں جرور ہیں 46 سیٹوں کے ساتھ لیکن یہ 50 سے 46 سیٹوں کا گھاٹا ہو رہا ہے کانگریس باہر جرور ہے لیکن یہ 38 سے 42 پہنچ رہی ہے اور ادرس کی استطیقی بھی کموویش وہی ہے جو کی پہلے تھی اس استطیقی میں یہ پہلے راؤنڈ کا چنا ہوئے ہیں کانگریس کا کوئی ہمارے ساتھ شخص نہیں ہے بتا دیں وہ اپینین یا سروی جو ہو رہے ہیں اس کا وہ بھی روت کریں چاہتے ہیں پرتبند لگ جائے ہم اس پر بھی چرچہ کریں گے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اس دیموکریسی میں یا نہیں ہونی چاہیے پولٹیکل پارٹی کے طور پر بی جے پی کے نیتا رویشن کا پشاہ تھوڑ دیر میں جڑ جائیں گے آپ پارٹی کے نیتا منیش سوڑیا جڑ چکے ہیں منیش پولٹیکل طور پر ابھی آپ اکیلے اس وقت شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن پہلا سوال آپ اسے ایک بکلپ ہے ووٹوں کے بھیتر لیکن وہ کنورٹ نہیں ہو رہا ہے سیٹوں میں یہ اپینین سروے دکھلا رہا ہے یہ اس کو آپ کس روح میں دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی تھوڑا پرسن ضرورت پڑے گی کیونکہ ابھی میں ایک اور ٹی وی چینل کے سروے سے آ رہا ہوں اور وہاں آپ سے ڈھائی گناہ سیٹ زیادہ دکھا رہے ہیں ابھی ککیا گوئے سروے ہے آپ سے زیادہ سیمپل سائز لیکن آپ سے ڈھائی گناہ سیٹ زیادہ دکھا رہے ہیں اور آپ سے میں سمجھتا ہوں سات پرسنٹ ووٹ زیادہ دکھا رہے ہیں چار پرسنٹ ووٹ زیادہ دکھا رہے ہیں اب یا تو وہ غلط ہیں یا آپ غلط ہیں کیونکہ دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے اب ایک اور اس سے پہلے کے چینلز میں بھی لگاتار آمادی پارٹی کی سیٹ اور ووٹ شیئر لگاتار اٹھتا ہوا دکھایا گیا ہے باقی سارے چینلز میں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑبڑ ہے تو اس سارے گڑبڑ کو پگڑنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بھی اپنا سارا ڈیٹا شیئر کریں اور وہ بھی سارا ڈیٹا شیئر کریں سارے ڈیٹا کو شیئر کریں گے تو بدا چلے گا آپ کہاں جا کے کتنے لوگوں سے کیسے سوال پوچھتے ہیں کیا سوال پوچھتے ہیں کس طرح کا ریسپونس آتا ہے لوگوں کے نام شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پرائیویسی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب کیونکہ بہت سارے سرویز پر سوال اٹھ رہے ہیں اب دو سرویز ابھی آج کے ہیں ان میں سے ایک تو غلط ہے اگر آپ کو اپنے سروی کی کڑیویٹی بنا رہے ہیں ہم جرہاں سے اس چیز کو آگے بڑھاتے چونکہ آپ نے ذکر کیا ہے اور ڈلی کا جو آنکڑے ہم بتا رہے تھے اوہم تھانوی جی چونکہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے اس سوال کا جواب بھی جرہاں ٹٹولنا چاہیں گے دو پرسنٹ کے انتر پہ مدھ پردیش میں مددان کا سرویکشن ہے میں اس میں بہت بھروسہ نہیں کرتا ہوں اور جیسا ابھی مدیش جی نے کہا کہ ایک دوسرا سروی کچھ اور بتاتا ہے آپ کے سروی کچھ خود بتاتا ہے یہ مجھ کوئی ایسا ہی لگتا ہے کہ روج الگ الگ اخباروں میں سوالے ہم بھوشفل پڑھتے ہیں اور آپ کسی کا بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں اس کا مجھے نہیں کہ میں کوئی اس پہ بہن لگانے کے حق میں ہوں آخر راجنیتک دل جو ہیں وہ بھی تو گمراہ کرتے ہی ہیں ترہ ترہ کے وعدے کر کے لیکن اب اگر میری دائے آپ جاننا چاہتے ہیں جتنا یہاں پہ انبوہ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اتنے کم وقت میں آپ پارٹی اتنے لوگوں سے ایک لوگوں سے رابطہ جوڑ پائے گی اس کی آشرا نہیں تھی انہوں نے جگہ بنائی ہے لیکن ایسا کبھی نہیں لگتا تھا کہ وہ سرکار بنائیں گے مدیش جی جبورد سوچتے ہوں گے اگر آپ چناو لڑ رہے ہیں تو ہرے کو مانکی چلنا چاہیے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں لیکن جتنا بھی سمرتن آ رہا ہے میں اس کو معمول ہی نہیں مانتا ہوں وہ کافی بڑی ایک طرح کی میں مانتا ہوں کہ جیت ان کی اس معنی میں ہے جی لوگ اس مدے کو جو انہوں نے بنایا ہے آخر تین بار ایک کانگریس کی سرکار چلیے آتی تو لوگ بھی اوب جاتے ہیں لوگ کچھ نیا بھی دیکھنا چاہتے ہوں گے کل جو پارٹی بنی ہیں اس پارٹی سے شاید لوگ تدکال ابھی نہیں مانتے کہ آپ کو سرکار میں لے کے آئیں لیکن انہوں نے ایک طرح سے جتنا بھی الگ الگ سرکار آتے ہیں اگر انہوں نے تھوڑی سچائی بھی مان لیں تو لوگوں نے دلی کے لوگوں نے ان کو ہی مانتا دے دی ہے کہ وہ کم سے کم ان دو بڑی پارٹیوں کے ساتھ میں بیٹھنے کے کابل ایک سپیس کی بات آپ کریں ان کے لئے بنایا ہے روی شنکر جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں روی شنکر جی ایک ٹرینڈ پورے سرکار میں ہے کانگریس کو گھاٹا ہو رہا ہے بی جے پی کو لاب بڑا ہے وجہ کانگریس کے شاشنکال دلی کا بھی اثر ہے یا یہ مانا جائے نہیں رج میں جو کام ہوا ہے اسی کا اثر ہے پھر نے باج پی جی یہ بتائیے کانگریس کے ہمارے میں ترہا اتنی شرمندگی کو دکھا رہے ہیں کہاں ہیں وہ مجھے آج ان سے چرچہ کرنے میں اچھا لگتا میں نے دکھا مدھے پدیش پر انہوں نے آگرہ کیا ہے کہ سارے طلابوں کو چھپا دیا جائے کہ کامل کا پھل دکھائی پڑتا ہے اتنا کیا ہے بھائی لوگتن رہے بلیکن وائٹ کامل تو ہوگا نہیں دیکھئے میں ایک بات کہہ رہا تھا پنپسن باج پی جی اس پورے سروے کا سار کیا ہے دو جگہ بی جے پی کی سرکار ہے دو جگہ کانگریس کی سرکار ہے کانگریس کی سرکار ہار رہی ہے بی جے پی اب بی جے پی وہاں آ رہی ہے اور مدھے پدیش اور تیسگر میں بی جے پی کے لوگ پریہ وقت منتری تیسری بار جیتنے کے کذار پر ہیں تو لوگ بی جے پی کے سٹیٹ گورنمنٹ کے پرفارمنس کو پسند کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس پرکار سے دیش چلایا ہے کانگریس پارٹی نے اس کے بارے میں اپنی حصہ مت ہی پرگٹ کر رہے ہیں اور شاہدلی میں اور راجستان میں سوال پوچھ رہے کہ جس طرح سے آپ نے دیش چلایا ہے اور جس طرح سے پردیش چلایا ہے تو آپ کو ووٹ مانگنے کا کیا دکھا رہے ہیں یہ جو میں کرا دیکھ رہا ہوں یہ آپ کے پورے اس چناؤ کے سروے میں آتا ہے دوسری ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہیں نہ کہیں ووٹرز کے مند میں جبردست گصہ ہے کانگریس کے خلاف چاروں سٹیٹ پر اس طرح کے پرنام آنے کی اور ابھی کبھی بھولیاں نہیں باجپیہ جی کی ابھی چناؤ پرچار شروع نہیں ہوا ہے ڈلی میں تو کل ہی بی جے پی نے اپنے امیدواروں کی سوچی گھوشک کی ہے کانگریس کے ابھی آئی بھی نہیں ہے تو کیمپین شروع ہونے کے پہلے ایسٹیٹی ہے آج چھتیس گھر میں پہلی بار بی جے پی کے اوٹ سے کیمپین شروع ہوا روشنکر جی آپ نے ایک دو بڑی مہتفن بات چکی ایک اٹھا دی ہم اس دشاں میں گئے نہیں تھے رشاہی شیکھر جی جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کیا یہ باقی دلی کی سرکار یوپیہ کی سرکار دلی میں مرمون سرکار چل رہی ہے کیا اس کے بھی ریفلیکشن سے اس کے اس طرح دیش میں یہ بحث تو بہت جاہر طور پر گرم ہے کہ دلی کی سرکار جس طرح سے چل رہی ہے اسے چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے دوسرے موڈی نے ایک الگ طرح کا ایونٹ کریٹ کر دیا ہے پالیٹکس پر میرے شبد پر ہو سکتا ہے کچھ لوگ تھوڑا چوکے لیکن انہوں نے ایک پالیٹکل ایونٹ کی ایک نئے طریقے کی سرجنا کر دی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چرچہ میں دلی بیسلی ضرور ہوگا کیونکہ یہ ایک کاسمو پالیٹن شہر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے مند میں کچھ سوال بھی اٹھتے ہیں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں کچھ خاص قسم کے لوگ رہتے ہیں جہاں سے کبھی بیسپی چناؤ جیتی تھی اب مجفر نگر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر پڑے گا کی نہیں پڑے گا وہاں پر مجھے لگتا ہے کچھ سے کچھ اثر پڑنا چاہیے تو کبھی کبھی راشتری مددوں کی بات ضرور ہوتی ہے پر جب چناؤ کا وقت آتا ہے تو لوگ چھتری مددوں پر زیادہ ترجیہ دیتے ہیں آپ کے اسی سروے میں میں بس ایک سیکنڈ اور لوں گا چھتیز گڑھ کا اگر میں ادھار دوں تو آپ جو آپ انہی جگہوں پر پا رہے ہیں لہر چھتیز گڑھ میں مدھم لگتی ہے بی جے پی کے فیبر میں آپ کے سروے کے انسان ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ چھتری مددے جب آتے ہیں تو راشتری مددے گاؤڑ ہو جاتے ہیں بھلے ہی وہ چرچہ میں دکھائی پڑتے ہیں تھانوی جی اس پر کومنٹ جائیں گے کیا یہ مددہ آ گیا کیا واقعی راستی پریپیکش میں یہ ویدھان سبا کے چناؤں کو دیکھنا چاہیے دیکھیں دلی میں تو اثر پڑتا ہے دلی میں لوگ اس چیز کو اس طریقے سے بہت بانٹ کے نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ کہاں پہ یہ ایم سی ڈی کے کام کاج کا اثر دیکھا جائے کہاں پہ یہ سیلہ دکشت کے کام کاج کا اثر دیکھا جائے یا کہاں پہ کندر سرکار کا اور جب کندر سرکار اور دلی کی سرکار دونوں کانگریس کی سرکاریں ہوں تو میرے کھال میں اگر کانگریس کی سرکار دلی میں یعنی کندر سرکار کہیں بھی بفل رہتی ہے تو دلی سرکار جو ہے اس کی بفلتہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے من میں اس کی بھی بفلتہ جڑ جاتی ہے اور اس کا جو گستہ جو ہوتا ہے یا آپ جو بھی نام دیجئے وہ جڑ کے اس کا پرواب بڑھ جاتا ہے بلکل وکلپ ہیں کیونکہ کانگریس اور بی جے پی جس طرح کی راجنیتی کرتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پیسے سے ستتہ ستتہ سے پیسے کا کھے لے اور دلی میں پندرے سال سے کانگریس کی سرکار ہے اور ساتھ سال سے دلی نگر نگم میں ان کی سرکار ہے دونوں جگہ بھرشتہ چاہ رہے اور اٹوٹ بھرشتہ چاہ رہے آپ کسی کالونی میں جا کے بات کر لیں اسی لئے اندولن ہوا لیکن آپ راجنیتک دل میں آ گئے اور آپ راجنیتی کر رہے ہیں اگر جنتر منتر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے دواب کے آگے سنسر میں بیٹھ کے کانون بنا دیتے ہیں لوگ تو ہمیں اچھا لگتا ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ ہمارے دیش میں ایسی ڈیموکریٹی ہے کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں آواز کرتے ہیں ان کی سنی جاتی ہے فائنلی انہوں نے دھوکے پہ دھوکے دھوکے پہ دیئے دیا اور مزا کھڑایا بیٹھ کے کیا رہے بہار سے تھوڑی کا ارے بہیہ بہیہ بہار کے لوگوں کے لیے کانون بنے سن اینیوی it's a whole history کی کیسے سرکار کیسے آم آدمی پارٹی بنی ابھی ہم ایک آم آدمی پارٹی ہیں اور ہم رشتہ چار کے مددے کو لے کے سب پورے دیش کو ایک جوٹ کرنے میں لگے ہیں پوری دلی کو ایک جوٹ کرنے میں اور کانگریس اور بی جے پی دونوں کے خلاف دلی ایک جوٹ ہو رہی ہے آپ کا سروے جو بھی کہے ارون کیجریوال دلی کا سب سے پوپلر چہرہ ہے سب سے کڑیبل چہرہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے روشنکر جی ایک سوال بار بار آ رہا ہے جو پرانے قدعور نیتا تھسک کے ساتھ اپنا قد بنانے والے نیتا لمبے عرصے تک کام کرنے والے نیتا دلی میں ارون کیجریوال بہت کم وقت میں آگے نکل کر آگے وجہ کیا ہے یا آپ لوگ کو لگتا ہے یہ کوئی پولٹیکل خطرہ ہے دیکھئے لوگ تنتر میں باشد بی جی سب کو اپنی بات کہنے کا دیکھا رہے اپنی پارٹی بنانے کا دیکھا رہے اب ایک بات انہیں دعویٰ کیا ٹھیک ہے ان کی پارٹی ہے جنتہ کے بھی جانا چاہیے کئی جگہ اور پارٹی جاتی ہیں لیکن جو ان کی آندولن میں شروع میں ساتھ تھے چاہے وہ کرن بیدی وہ انہ آزارے ہوں یا کئی لوگ اور ہوں وہ سبھی ان کے پولٹیکل فارمیشن چالک کیوں ہو گئے یہ بھی سوال ان کو کبھی نہیں کہا بھی جواب دینا پڑے گا جنتہ پوچھے دیں لیکن وہ اگر لوگ تنطر میں آتے تو ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن جہاں تک چناؤی محول کا بھی شہ ہے ایک ویکلپک سرکار دینے کی بات ہے اور میں ان کی بات سے ڈیفر کرتا ہوں بی جے پی نے پرشتاچار کی بہت لڑائی لڑی ہے پرادیش جانتا ہے ٹھیک انہوں نے بھی لڑی ہے لیکن جہاں تک ایک پردیش میں ڈلی میں جو آپ کا سروے بھی دکھا رہا ہے ایک سارتھک ویکلپ کے روپ میں آنے کی بات ہے تو لوگ کانگریس کے بعد بی جے پی کو ہی پرفر کریں گے یہ میں راز پشت ماننا ہے کیمپین ابھی جلدی شروع ہونے والا ہے اور نتیجہ جو آئیں گے وہ آپ کے سروے کو کنفرم کریں گے بولے ووٹر لگتار جاری ہے اور مہتفون بات یہ ہے کہ کسی بھی راج میں نیتا کا قد پارٹی سے بڑا ہوتا جا رہا ہے نیتا کے اردگرد ہی سارے سمیکرن گھومار رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ ہم نے اس سروے میں ایک نیا سوال لائے پردھان منتری منموہن سنگھ مانا جا رہا ہے کیندر کا اثر پڑے گا ہم آپ کو بڑا روچک آکڑا دکھلاتے ہیں اگر سلسلے باہر طریقے سے دیکھئے تو دلی میں شیلہ دکشت اور منموہن سنگھ ان دونوں کی استطیق کو جرہ ٹٹولیں کوشش کیجئے شیلہ دکشت کو لے کر ہے کہ اگر وہ پھر سے لائے 33% لوگ کہتے ہیں پھر سے آ جائیں اب نہیں آئے منموہن سنگھ کو لے کر کموں بیش دیکھئے وہی استطیق ہے 30% لوگ کہتے ہیں نا منموہن سنگھ نہیں پھر سے آ جائیں 30% لوگ کہتے ہیں اور 19% لوگ کہتے ہیں اب نہیں کموں بیش دیکھئے وہی استطیق ہے جو شیلہ دکشت اور منموہن سنگھ کی دلی میں یہ دلی کے ووٹروں سے پوچھا گیا تھا اگلا حصہ مدھ پردیش کا حصہ لے کر آتے ہیں ایک طرف شیورا سنگھ چوان ہے اور دوسری طرف منموہن سنگھ منموہن سنگھ کی استحتی کموہش وہی ہے لوگوں میں اکٹوش منموہن سرکار تھے کیونکہ 39 فیضی چاہتے ہیں آ جائیں لیکن 65 فیضی چاہتے ہیں نہیں آئیں ٹھیک اُلٹا شیورا سنگھ کے پکش میں ہے 69 فیضی اور کہتے ہیں اب نہیں 38 فیضی یہ اُلٹی استحتی ہے تیسرا راج راجستان کانگریشاشت راج ہے اشوک گیلوت ہے یہاں دیکھیں اشوک گیلوت 37 فیضی پھر سے 32 فیضی منموہن سنگھ چاہتے ہیں ایک استحتی ہے کموہش 50 سے زیادہ 55 فیضی اشوک گیلوت کو اب نہیں ہٹانا چاہتے ہیں منموہن سنگھ کو بھی ہٹانا چاہتے ہیں یہ سارے گھاٹے ہیں 2014 کے اور آخری ہے 36 گھڑ راج روان سنگھ روان سنگھ کے پچھ میں ہیں 56 فیضی لوگ اور منموہن سنگھ کے پچھ میں 32 فیضی لوگ سائنٹیس فیضی وہاں ویروت کر رہے ہیں لیکن یہاں پر 65 فیضی لوگ ویروت کر رہے ہیں اس تیتی آ کر ایسی جگہ ٹگی ہے بھوشنکر جی کیا یہ مانا جائے کہ بہت بڑا اثر ہے منموہن سنگھ سرکار کا ان کے گورننس کو لے کر اس چناؤں میں اثر پڑ رہا ہے دیکھئے بھوشنکر جی میں نے پہلے کہا کہ چار پردیش میں کانگریس کے دو مکہ منتری ہار رہے ہیں اور بی جی بی کے دو مکہ منتری تیسری بار جیت رہے ہیں اس میں جہاں ان مکہ منتریوں کے سوہم کے سوشاشن کا اثر ہے وہی پر راجستان میں اشک گہلوت کا جو کساشن رہا ہے ڈلی میں جو پرشتہ چار رہا ہے کومن ویلز کے پرشتہ چار کی یہ جننی رہی ہے ڈلی آپ تو بھی جانتے ہیں آج وہ چرچہ کرنے کا سمجھ نہیں ہے لیکن جو لوگ ایک طرح سے ذکل کی تلاش کر رہے ہیں وہ ایک بدلاؤ کی چاہت ہے جس طرح کی بھشتہ چار ہے دیش میں ایک پرکار سے بھین کر بھینگائی ہے جو دیش میں ایک اصورکشہ کا بھاو آیا ہے جس طرح سے پاکستان اور چین کی حرکتوں کے کارل دیش میں جو ایک پرکار سے سامپردائی جنون پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کانگریس کبھی مددو پہ نہیں آتی ہے وہ مہنگائی پہ بات نہیں کرے گی آج موڈی جی کی پرکشہ ہو گئے موڈی جی تیسری بار جیت گئے گجرات کے لوگوں نے اچھا کیا وہ کہیں گے گجرات میں کیا ہو رہا ہے وہ یہ کبھی جواب نہیں دیں گے ہندوستان میں آپ کیا کر رہے ہیں نہیں یہ روشنکر جی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہم ایک منٹ ایک منٹ ہم جرہا اس میں اور جوڑنا چاہ رہے ہیں آمتھانوی جی کیونکہ تین سوال نکل کر آئے ہیں ان چاروں راجوں سے کرپشن انیمپلائیمنٹ اور فرائس فرائس ان تینوں کا ٹھیکڑا لوگوں نے کندر پر بھی فوڑا ہے راج پر بھی فوڑا کیا یہ الجن ہے بوٹروں کے بیچ میں کہ راج جیستر کے چناؤ ہو رہے ہیں لیکن وہ سینٹر دیکھنا چاہ رہے ہیں دلی میں تو ہو سکتا ہے لیکن مدھ پردیش اور راجستان لیکن باقی جگہوں پر لوگ جو ہیں وہ راجے کی راجی کا جو کام کاج ہے اس کو جاتا دیکھتے ہیں منمون سنگھ کی وفلتا کا ٹھیکرا جو ہے وہ راجستان میں فوڑا جائے میرے خیال میں لوگ اشوگلوت کا کام کاج دیکھیں گے لیکن منمون سنگھ کا تو کئی اس طروں پر وفلتا ہی وفلتا ہے لیکن راجستان میں اگر اشوگلوت کے کام کاج میں سفلتا دکھائی دیتی ہے تو میرے خیال میں اس کا لاب ان کو ملنا چاہیے لیکن سرکار جو کام کرتی ہے اور اس کے بعد کئی لوگوں کی موہبنگ بھی ہوتے چلتے ہیں تو اس کا نقصان تو سرکار کو ہوتا ہے لیکن اشوگلوت نے پچھلے چارٹ چھے مہینے میں میرا ماننا یہ ہے کہ کافی گراؤنڈ پھر سے گین کیا ہے اس لیے یہ جو آپ کا سروے بتاتا ہے دلی کا بھی اور راجستان کا ان دو کو دیکھ کے مجھ کو لگتا ہے کہ دونوں کانگریس و بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر تو آپ پارٹی نے بھی اپنی جگہ بنائی ہے تو اس سب کی وجہ سے جو ہے بہت ہی ایک دویدہ وری شتیتی بنتی ہے اتنا صاف پریدرشن نہیں ہے اتنا بتا رہے ہیں شاید شاید ایک مہتے گھنے اس کے ایک دوسرا حصہ بتا رہے ہیں چونکہ سروے ہم چلتا دسکشن کر رہے ہیں لائن آرڈر بیڈ روڈ میں نے خراب سڑکیں اور پانی کے پینے کی سمسیے اور سیچائی مدی پردیش اور چھتیز گڑھ میں اس کو صرف راجستر پر دیکھا اور یہ شیورا سنگھ چوہان اور رمن سنگھ کے پکش میں نہیں ہے وہاں پر اس میں لوگ جوڑ رہے ہیں اپنے آپ کو لیکن باوید اس کے ستہ ملا رہے ہیں یہ بیسک نیٹ کی بات دیکھیں پہلی بات یہ عون تھانوی جی کی بات سے میں پوری طرح سہمت ہوں کہ سٹیٹس پہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو عام طور پر کیندر کے گورننس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا پچھلے اتر پردیش کے ویدھان سبح چناؤں پہ یدی آپ رجل ڈالیں تو کانگریس صاف ہو گئی تھی لیکن جب لوگ سبح کے چناؤں ہوئے تو انہوں نے اتنی سیٹیں جیتی اکبار پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو آشری ہوگا جسے میں خود سہمت نہیں ہوتا تھا ہم نے چھے سٹیٹ میں سروے کر آیا اور چھوہ سٹیٹ میں بجلی سلک پانی آیا تو بجلی سلک پانی یہ ایسی چیزیں ہیں جو روز برنا کی زندگی میں عام آدمی کو پرباوت کرتی ہیں مجھے لگتا ہے مدھے پردیش کے علاوہ آپ کے سروے میں ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہو سکتا ہے آشری کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے منیش ایک چیز اور آپ لوگوں نے شروع سے ٹارگٹ کس کو لیا شیلہ دکشت کو نہیں لیا کیندر سرکار نہیں دیکھیں شروع سے ٹارگٹ پہ کیندر سرکار تھی جب ایک راشتری آندول لیکن جب ہم نے چناب کی میدان میں ہم اتھ رہے ہیں تو ہم سیدھے شیلہ دکشت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور شیلہ دکشت کا کرپشن وہ چاہے بجلی کا ہو یا پانی کا ہو یا باقی مددوں کا ہو یا مہنگائی پہ ان کا لوگوں کا ہاتھ جوڑنا اس سب کو رکھا ہے لیکن ایک بڑی چیز جو آپ نے کہی دلی کے لوگوں کو کیندر سرکار نے بھی اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے دلی پولیس اور ڈی 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 جیسی سنسطہ کو قبضہ کر کے ادھر یہ دونوں ایک دوسری سے فٹبال کھیلتے رہتے ہیں جنتہ دلی سرکار کے پاس جاتی ہے کہتی ہے میرے پاس نہیں ہے کیم سرکار کے پاس جاتی ہے تو کہتی ہے شیلہ دکشت سے پوچھو ہمیں کیا پتا یہ لوگ فٹبال کھیل رہے ہیں اور اس فٹبال سے ناراض ہے دلی کا ووٹر اس کو لگتا ہے کہ مجاک منا رکھا ہے ہم کہتے ہیں سب بلاتکار ہو گیا شیلہ دکشت سے پوچھو مجھے کیا پتا اس لیے بہت گستہ اور اس لیے منمہن سنگی کے پرتیبی گستہ ہے اور شیلہ دکشت کے پرتیبی ہم نے ایک سوال اور کوچھا بجلی بل پر کیجریوال جو کہہ رہے ہیں کہ اتنے پرسنٹ کم کر دیں گے بل آپ لوگ کو بھروسہ ہے ان چالیس فیزدی لوگوں نے کہا بھروسہ ہے چوان فیزدی میں کہا بھروسہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو لوگوں تک پہنچ رہی ہے نا ایبار کہ چالیس فیزدی لوگ یہ مانتے ہیں کہ بجلی کے بل کم ہو سکتے ہیں بہت بڑی بات ہے اگر ابھی تو انہوں نے میت پیرا رکھا ہے چوبیس گھنٹے بجلی دیتے ہیں بجلی خود مہنگی آتی ہے جیسے جیسے ہم نے لوگوں کو فیکس رکھیں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ بجلی مہنگی آ رہی ہے شیلہ دکشت نے کرپشن کر رکھا ہے اس لیے بجلی مہنگی ہو رہی ہے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے اور دلی کے چالیس پرسنٹ لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ سمجھئے وہ آمدھی پارٹی پر کتنا بھروسن کرتے ہیں روشنکر جی ایک بتائیے کیا یہ خطرے کی گھنٹی ہوگی اگر دلی میں کوئی وکلپ کے طور پر راستی پارٹیوں سے اتر آپ پارٹی ایک جگہ بناتی ہے تو بھوشن کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہوگی راستی پارٹیوں کے لیے دیکھئے لوگتنٹر میں میں باز پیجی خطرے کی گھنٹی گروپ نہیں دیکھتا لیکن جنتہ پرامالکتہ سے وشواس کرتی ہے کہ سارتھک وکلپ کون ہوگا ٹھیک ہے کچھ سمجھ کے لیے کسی کو ایک آشتابہی نگاہوں سے دیکھیں گے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اب ان کا پرچارہ آگے لکھلا ہے بی جے پی کے پرچارہ شروع ہو رہا ہے کس کے امیدوار کے گوشنہ ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ جب سیدھے کھلیں گی تو جیسے میں نے عرب میں کہا کہ لوگوں نے بی جے پی کا سنگرش بھی دیکھا ہے دیکھا ہے وکلپ کی چاہت بھی دیکھی ہے اٹل بیاری باج پی کے سرکار دیکھی ہے پہلے بی جے پی کی سرکار دلی میں دیکھی ہے اور اب کانگریس کی دیکھیں ہیں پندر سال سے جب وہ وکلپ کے روپ میں جائیں گے تو وہ ٹائم ٹیسٹڈ جو انسٹرومنٹس ہیں وکلپک دل ہیں ان کی اور جائیں گے ایسا مجھے لگتا ہے اور آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو کچھ دیش کے موڈ کی بات کہی جی تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ راشتی موڈ ایک طرف ہوتا ہے اور پردیش کا موڈ ایک طرف اس کے وپریت ہو جائے گا یہ میں اپنے انبو سے بتا مجھا یہ اچھی بات ہے لیکن آپ آپ ایک بار ایک چیز بار بار کہہ رہے ہیں لوگ تنتر کا تکاجہ ہے اس کا جکر آپ آپ کو لے کر بار بار کہہ رہے ہیں ایک سہمتی دے رہے ہیں تھانوی جی ہم ایک چیز ایک چیز اور سمجھنا چاہیں گے نرندر مہدی اس وقت بہت افان پہ ہے ان کے اردگر راہول نہیں ٹک پا رہے ہیں منموہن نہیں ٹک پا رہے ہیں سونیا نہیں ٹک پا رہے ہیں ڈلی میں بھی قدعور نتاؤں کی پوری سوچی ہر راجنی تکل ہو لیکن کجریوال نکل کر آگا ہے کیا یہ چناؤ اگر آپ پارٹی جو آپ نے کہا کتنے لوگ ساتھ کھانے کیا یہ آنے والے وقت میں اس دیش میں ایک نئے نیتا کے طور پر بھی کوئی نیا وقتی نکل کر آ سکتا ہے نکل کے طور پر کیسی استطیع آ سکتی ہے یہ آپ پارٹی کی سیمائے ہیں آپ پارٹی اس لئے کھڑی ہوئی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ساپ لوگ آئے لوگ باقی دلوں سے مو بانگ ہر طرف لوگ کہیں سامپردائیگ لوگ ہیں کھون خرابہ کرواتے ہیں کہیں چور اچکے ہیں لمپٹ ہیں برشتہ چار میں کوئی جیل جا رہے ہیں تو اچانک ایک ساپ ستری چھوی کا کوئی وعدہ کرے لیکن آپ پارٹی کی سیمائے یہ ہے کہ وہ پورے دیش میں میرے خیال میں ایک کجریوال یا مہنیش کے بس کی بات نہیں ہے کیوں اتنے بڑے بھارت میں ایک ایسا سنگٹھن کھڑا کر سکیں کر سکیں تو یہ نشتری دیش کے لیے اچھی بات ہوگی لیکن ہے بہت چوناتی پونک کام دلی میں بھی ابھی جو ہے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا پہلا سروے ہے جو ان کو اتنی توجہ نہیں دے رہا ہے جتنے سروے اب تک آئے ہیں سب سے زیادہ مکہ منتری کے طور پر لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن باقی سرکار نہیں سرکار آپ پارٹی کی نہ ہو یہ مجھ کو سروے اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں لیکن دیش میں پارٹی کا قدر جو ہے وہ کیسے بن پائے گا یہ ابھی میرے لیے بہت ہی الجی ہوئی بات مدھان سوا چناؤں کے پرنام کیا ایسے ہوں گے جس میں مانا جائے گا یہ موڈی کی جیت ہے یا یو پی اے کی ہار ہے شہی شکر جائے مدھان سوا چناؤں میں موڈی کی جیت اور یو پی اے کی ہار مان موہن سنگھ کی ہار یا گورننس کی ہار ایسا بھی دیکھا جائے گا دو جہاں لگتا ہے تھوڑی جاتی ہے لوکل بندوں کو اتنا دول نہیں سوڑنا چاہیے لوک سوا چناؤں سٹا ہوا ہے میں ایک ادھاران آپ کو دینا چاہتا ہوں ڈلی سے سٹا ہوا اتر پردیش ہے منیش جی پاس پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک وکلپ کے طور پر اُبھرنے کی بات کرنے ایک تیسری طاقت وہاں تو چار پارٹیاں تھی اور ایک آدھی پارٹی عجیس سنگھ کی بھی تھی لیکن جب لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا ٹائم آیا تو انہوں نے نردنے کیا کہ ہمیں ووٹ کا سب سے زیادہ مول لے لینا ہے اس لئے انہوں نے جس کی سب سے آدھی طاقت تھی دو لوگوں کو ووٹ دیا اس کو ووٹ دی دیا امتھانوی جی کیا یہ واقعی مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا موڈی کی جیت یا ہارت موڈی کو لے کر میرے خیال میں بہت بڑا ایک زبردست میتھ بن رہا ہے اگر ایسا ہے تو آپ سمجھئے کہ بارتی جنتہ پارٹی کی آندھی چل رہی ہے آپ جہاں جائیں آپ کو ایک یوہ طبقہ میرے خیال میں وہ زیادہ بڑھ بولاپن ہے پڑھنام کو اس روپے دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا بلکل نہیں میں بلکل ماننے کو تیار نہیں کہ موڈی کی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی توفان آنے والا ہے اگر آتا ہے پھر تو بھارتی جنتہ پارٹی اپنے بوتے پر سکار برائے گی پھر شنکر جی کیا یہ مانا جائے گا چناؤ پرنام میں اثر ڈالیں نرموڈی نے یا مرموہن سے کی گورننس نے دیکھئے باج پری جی میں اس کو دوسرے روپے رکھنا چاہوں گا یہ جو نرموڈی جی کی پتی چاہت ہے وہ اسی انوپات میں ہیں جس انوپات میں مرموہن سنگھ سنیا گاندی اور راہو گاندی کے پتی بتشنا ہے جس طرح سے بھارت سرکار کو چلایا گیا اور اسی لیے موڈی جی کی ان کی لیڈرشپ قولٹی ان کے نیڈن لے کی چھمتا ان کی امانداری ان کا ایک ریکارڈ رہا ہے جو انہوں نے گجرات میں کرنے کی کوشش تو لوگ ان کی اور آشا بھائی نگاہوں سے ایک ساتھک تو آپ کو صحیح ستھی معلوم ہو ایک بات میں اور جوڑ دوں کہ منمون سنگھ کی جو بفلتا ہے اس کا لاب ضرور موڈی پورا اٹھا رہے ہیں کیونکہ منمون سنگھ اس کا لاب اٹھا رہے ہیں جو کام کیا ہے جتنے ناکارہ ثابت ہوئے ہیں اس کا فائدہ لیکن وزان سبا چراہوں میں نہیں آپ نے ابھی جیسے کانگریس ابھی آپ نے بات کہی کہ کانگریس پوری طرح صاف نہیں ہوئی ہے راجستان ہمارے لہجے میں ایک آخری سوال کا جواب دیجئے کہ اگر واقعی لوگ پریتہ کجریبال کی ہو گئی ہے تو آنے والے وقت میں یہ دیش کیا وکلپ دیکھے گا یا پرمپرک راجنیتی کو نباتے ہوئے پرمپرک نیتاؤں کا وکلپ دیکھیں نہ دیکھیں لیکن راجنیتی کا وکلپ تو آنا شروع ہو گیا ہے پہلی بار کانگریس اور بی جی پی کو تیہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے کینڈیٹ کو ڈیکلیر کرنے سے پہلے سورٹ لسٹ بھی بنائے کی نہیں بنائے فارم بھروایاں کی نہیں بھروایاں یہ چناؤں بہت مہتپون ہے کیونکہ دو ہزار چودہ کی بسات کیا اسی چناؤں سے بنے گی اور کھڑی ہوگی اور اس کے ذریعے دیش کیا واقعی ایک راجنیتی کی وکلپ دیکھنا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے ان پرمپراؤں کو حاشیہ پر نہیں رہی بہرحال بہت بہت شکریہ روی جنگ کر دی بہت بہت شکریہ تھانوی صاحب روی جنگ کر دی اور منیس جی بہت بہت شکریہ اتنا ہی